لاجیکل ٹیکسٹ ایلیمنٹس اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا ویب زیادہ بہتر طریقے سے پلاج جائے یعنی اس میں موجود مختلف اسطلاحات بہت سانی پڑھی جائیں اور پڑھنے والے کو اپنی طرف کشش کریں تو ہمیں لاجیکل ٹیکسٹ ایلیمنٹ کا استعمال کرنا ہوگا ای ایم ٹیک کا استعمال ای ایم دراصل ایم فیسس کو مختصر کر کے لگا گیا ہے ای ایم پی ایچ ای ایس آئی ایس اردو میں لکھ رہا ہے چلو میں اس کو تبدیل کرتا ہوں ای ایم پی ایچ ای ایس آئی ایس ہم جس عبارت کو اس طرح پیش کرنا چاہیں کہ گھویا کسی بات کو زور دے کر بتایا جا رہا ہے تو پھر ای ای ایم ٹیک کا استعمال کیا جائے گا چلو اب ہم لوگ اسی ای 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 ایم کو استعمال کرتے ہیں میں یہاں پر مطلب تھوڑا سا ٹیکسٹ ٹیک کیا ہوں اور اس ٹیک کے اندر ہم لوگ ای 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 ایس ٹیک کا استعمال کرتے ہیں ہمارا پروگرام پہلے سے تیار ہے کیونکہ آپ لوگ یہ سارے جانتے ہیں تو تھوڑی سی خالص ہمیں ایک ٹیگ ہے یہ ہے اس کا استعمال کرتا ہے ملہب یہ ہے چلو یہ ہمارا ٹیکس ہے ٹیکس کے اندر یہاں پر دیکھو دیکھو read with the keen interest صحیح ہے چلو یہاں پر میں استعمال کرتا ہوں ای ایم ٹیکس یہاں پر لکھتا ہوں ای ایم اور اس چھوٹس جو ہمارا پراغراف ہے چھوٹس ٹیکس ہے اس ٹیکس کے آخر میں دوسرے بار میں ٹیک ای ای ایم استعمال کرتا ہوں بس خلاص یہاں سے ہمارا جو emphasis شروع ہو گیا اور یہاں پر ختم ہو گیا چلو فائل کو محفوظ کرتا ہوں یہاں پر اور کچھ نہیں ہے یہی بس چھوٹس چیزیں محفوظ کیا فائل کو html میں محفوظ کرتے ہیں html فائل کو save کا وٹن دبایا یہاں پر ای ای ایم ٹیکس چلو اس کو محفوظ آپ کو بروزر میں نظر آ رہے کہ الفاظ read with the keen interest دوسرے الفاظ کی بنسبت ذرہ ترچہ جو کہ ان کی ایمیت کو واضح کرتا ہے ظاہر ہے یہاں پر مطلب جو بات ہم زور دے کر کہتے ہیں تو اس کے لئے ہم ای ای ایم کا استعمال کرتے ہیں بس یہاں اس کا صرف یہ ٹیکہ یہی کام ہے موسیقی